کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ابرتے ہوئے بلے باز فخر زمان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ فخر زمان نے کرکٹ کھیلنا کب اور کیسے شروع کیا اور اس حوالے سے اس کی زندگی میں انہیں کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زلہ مردان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا فخر زمان اکثر پاکستان کا ایڈم گرگست بننے کا خواب دیکھتا تھا وہ خود بھی اپنی پسندہ کرکٹل کی طرح لیفٹ ہینڈ بیٹسمن تھا اور بالکل اپنے پسندہ کھلاری کی طرح ہنیگز کا آغاز کرنا اور گیند کو میدان سے باہر پھیکنا چاہتا تھا مگر اپنے خواب کی تعمیر سے پہلے خاندان کی مشکلات اس کی راہ میں سامنے آ گئیں صرف ستارہ سال کی عمر میں فخر زمان کو گھر کی کفالت اور ذمہ داری اٹھانی پڑی یہ سال دوہزر ساتھ تھا جب ان کا خاندان مالی مشکلات کا شکار تھا اس وقت اس نوجوان کو پاک بیریہ میں سومالیاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ کا حصہ بننا پڑا اگرچہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد مناسب تنغاہ کے حمل میں لگ گیا مگر نوجوان فخر زمان زیادہ خوش نہیں تھا وہ سوچتا تھا میں یہ نہیں کرنا چاہتا جو میں کر رہا ہوں اس نے ایک سال تک پاک بیریہ میں سخت تربیت حاصل کی صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھنا میلوں تک دوڑنا پھر سکول جانا اور آخر میں شام کو کھیلنا پہلے سال کے بعد اس نوجوان کو کراچی بیج دیا گیا تاکہ پی این ایس کارساز اور پی این ایس شمالیاں میں مزید تربیت حاصل کر سکے اگرچہ فخر زمان نے پیشاورنا عبور کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا مگر کراچی نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا پی این ایس کارساز میں فخر زمان کی ملاقات نازم خان سے ہوئی تھی جو پاکستان کرکٹ لیوی کے کوش تھے فخر زمان نے اپنے کرکٹ کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا اور نازم نے اسے اپنے اکیڈمی میں اس کا استقبال کیا نازم خان یاد کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے اس کی قابلیت کے بارے میں پوچھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھیلنے والا اوپننگ بلے باز ہیں تو میں نے اسے انکز اوپننگ کرنے کے لیے بھیج دیا اس نے سینٹری اسکور کی میری نگاہوں نے اس کی صلاحیت کو پرک لیا تھا نازم خان نے پھر فخر زمان کو آزم خان کی جانب بھیجا جو شہر میں نوجوان کرکٹ ٹیلنٹ کو بہتر بنانے اور پرموٹ کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں فخر زمان نے آزم خان کو متاثر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور اسغر علی شاہ اسٹیڈیم میں اپنے انٹرڈسٹریکٹ انڈرن نائنٹین میچ میں نف سینٹری اسکور کی جس میں چار چھکے بھی شامل تھے اس وقت نازم خان اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ فخر کی مستقبل پاک بیریہ کی ملازمت کے بجائے اسپورٹس میں چھپا ہے انہوں نے فخر کو پاک نیوی میں بطور پروفیشنل اسپورٹس مین شامل کرنے کی درخواست دیر کی فخر زمان کا خاندان اس پر فکر مند ہو گیا مگر نازم خان اپنے خیال پر ڈٹے رہے ان کی درخواست کو منظوری مل گئی اور فخر نے دوہزار آٹھ میں بطور پروفیشنل بیٹس مین نیوی میں شاملیت اختیار کر لی ایک خاشق فخر کی کانٹریکٹ میں شامل کی گئی جس کے مطابق انہیں بطور سیلر اس وقت دوبارہ ہائر کیا جا سکتا تھا اگر وہ گریڈ کرکٹ میں ناکام رہتے فخر نے فرسٹ کلاس لیول کا حصہ بننے سے پہلے کراچی انڈر نائنٹین اور کراچی انڈر ٹوئنٹی تھری کی نمہندگی کی ناظرین آزم خان کے مطابق فخر بلا شبہ محنتی کرکٹر ہے اور اپنے کھیل کے لیے سخت محنت کرتا ہے اس کی ایک مثال وہ ان گھنت گھنٹے ہیں جو اس نے پچانوے میل سفی گھنٹا کی رفتار سے گیند بھینکنے والی بولنگ مشین کے ذریعے پول شارٹ کھیلنے کی پریکٹرکس کے لیے صرف کی مگر گھر میں مالی ادم تحافظ اور فیلڈ میں کچھ ناکامیاں اکثر فخر زمان کو اپنے صلاحیتوں کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا کرتے تھے اس مشکل دور میں فخر زمان کے سا پرست آزم خان نے اسے سمجھایا حمد بڑھائی اور آگے بڑھائیا یہی وجہ ہے کہ فخر زمان اب بھی آزم خان کا شکر گزار ہیں فخر زمان کے مطابق ایسی کئی بار ہوا جب میں نے کرکٹ چھوڑنے کے بارے میں سوچا ایک بار ایسا اس وقت ہوا جب میں سینئر ڈرسٹک ٹونامٹ کھیل رہا تھا اور پہلے تین میچوں میں صرف پچیس رنس بنا سکا آزم نے مجھے کہا چاہے سفر پر آؤٹ ہو یا سینچری کر لو میں تمہیں ڈراپ نہیں کروں گا اگلے تین میچز میں میں نے لگا تار ڈرسو رنس بنائے اور کراچی ڈرسٹک کے سکور بورڈ پر ٹاپ پر پہنچا اس کے بعد میں نے کبھی بھی کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا آزم خان کے سپورس کے باوجود فخر زمان جلد ہی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے بے سبری کا شکار ہوا اس نے ڈومیسٹک سرکٹ میں آگے بڑھنے کا آسان طریقہ دھوننے کی کوشش کی جو ایسی غلطی ثابت ہوئی جو انہیں واپس مردان لے جانے کی باعث بن گئی فخر زمان کے بقول میں نے مردان کے لئے کھیلنے کی کوشش کی میں اس وقت نہ سمجھ تھا میرا خیال تھا کہ کراچی سے سلیکٹ ہونا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں بہت زیادہ مقابلہ تھا میں نے نہیں دیکھا کہ مردان میں بھی بہت زیادہ کھلاری ہیں اور میرا خیال تھا کہ میں وہاں آسانی سے آگے چلا جاؤں گا مگر ایسا نہیں ہو سکا آزم خان فخر زمان کا کراچی چھوڑ کر جانے پر بہت غصہ ہوئے اور اگلے چھ ماہ تک ان سے بات نہیں کی مگر جب بات کی تو انہوں نے فخر کو واپس کراچی آنے کو کہا آزم خان نے کہا اگر تم کراچی کی جانب سے کھیلو اور کارکردگی دکھاؤ تو آسانی سے توجہ حاصل کر سکتے ہو میڈیا بھی ایسی کھلاریوں کو سپورٹ کرتا ہے فخر زمان دوہزار گیارہ میں کراچی واپس آیا اور اگر اگلے آسٹلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفیس کرکٹ چیلنج دوہزار بارہ میں ڈیبیو کر رہا تھا جو فورسز کے اہلکاروں کا ورلڈ کپ سمجھا جاتا ہے فخر زمان نے اپنی ٹیم کو فینل میں کوہچانے میں مدد کی اور پاکستان کی ٹپ کے ساتھ واپس آیا یہ فخر زمان کی نیوی کے ساتھ آخری کرکٹ اسائیمنٹ ثابت ہوئی اس نے دوہزار تیرہ میں پروفیشنل کرکٹر کی حیثیت سے نیوی کو خیر آباد کہا اور ہبی بینک لیمیٹیڈ کو جوائن کر لیا فخر زمان بتاتا ہے جب میں نیوی میں تھا پی این ایس کارساز کے اندر رائش فضیر تھا سرزنش شورنے کے بعد ایک دوست کے اپائیٹمنٹ میں دو ماہ تک رہا مگر بہار زندگی کے اپنے چیلنجز تھے اپنے بیس بیٹسمنٹ مطابق جب میں اس وقت کراچی آیا تو میں نے منگو پیر میں اس وقت ایک اکیڈمی میں قیام کیا ہم میں سے تین یا چار لوگ اکثر ڈریس روم میں یا دیگر کمروں میں سو جاتے تھے اور اگر باہر کا موسم خوشگوار ہوتا تو میں کھلے آسمان تلے سونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 31.3 کی متاثر کو میں ایوریج کے باوجود فخر زمان کو پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے لیے نظر انداز کیا گیا وہ عمر جنگ پلئیر کے کٹیگری کے ڈرافٹ کا حصہ تھا مگر انہیں منتخب نہ کیا گیا مگر جب پاکستان کپ میں فخر زمان کو یونس خان کی کپتانی میں کھیلنے والی خیبر پختو خواہ کی ٹیم میں منتخب کیا گیا تو انہوں نے 69.4 سے 5 میچوں میں 297 رنس سکور کیے جس کے دوران انہوں نے احمد سہزاد کے ساتھ اپنی کی اور دونوں بلے باز پورے ٹونا میٹ میں بولرز پر چھائے اور دونوں بلے باز پورے ٹونا میٹ میں بولرز پر چھائے رہے فینل میچ میں فخر زمان نے ایسی شاندار کارکردگی دکھائی کہ وہ مین آف دی میچ ہوا اس نے 111 گیندوں پر 115 رنس کی شاندار انگلز کھیلی اس بارے میں فخر زمان نے کہا کہ میں اس کارکردگی کا تمام کریڈٹ احمد سہزاد کو دیتا ہوں وہ بہت اچھے اسٹوک میکر ہیں کیونکہ وہ دوسری جانب سے اچھا اسکور کر رہے تھے تو مجھے کسی قسم کا دباؤ کا سامنا نہیں ہوا پاکستان کپ میں اس کارکردگی کو نیوی میں ان کے ٹرینر اور کوچ آزم خان نے بھی سرہا اگر آج دنیا فخر زمان کو جانتی ہے تو اس کی وجہ اس کی وہ یادگار انگلز ہے جو اس نے چیمپین سٹرافی میں کھیلی خاص طور پر انڈیا کے خلاف فینل میں جو فخر زمان نے سینچری بنائی وہ اگلے کئی سالوں تک یاد رکھی جائے گی ناظرین کرام کوشش اور محنت جاری رکھی جائے تو انسان اپنا منظر حاصل کر ہی لیتا ہے ناظرین کرام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپورس نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی